موسیقی سر یہ موبائل جو آج ملا ہے یہ کیسے مل پایا؟ یہ سائیور سیل کی مدد سے ملا ہے جن کا موبائل دو مہینے پہلے بھن گیا تھا جس کو آویدن کے مات نام سے ہم بھوکنا سائیور سیل سے جانکاری پرابت کی اور بھوپال کے پاس سیہور جلیے سے اس کو برامت کیا ابھی لگاتار یہ موبائل کی ایس پی صاحب بھی کہ یہاں سے بھی موبائل مل رہے ہیں تو یہ اس پرکار سے اور بھی موبائل ملے وہ بھی ملیں گے اب ہماری سائیور سیل اور سریمان پولی صدیق شاید مہود ہے بھی اس کاری کرم میں اپنا مہتفون یوگدان کر رہے ہیں اور ان کے نردے سن نے ہی پورے جلیے میں یہ کارواہی کیا رہے ہیں یہ موبائل کس سے پر آمد ہویا تھا؟ یہ ایک مجدور ہے جو یہاں پر مجدوری کرنے آیا تھا جس کو ملا تھا چونکہ یہ لوگ تھا اور اس کی سمبند ہو چکی تھی اس ویے سے اس نے چوکی پہ جمع نہیں کر رہا ہے باقی جیسے اس کو سمپر کیا تو اس نے سہردہ موبائل باپس کیا یہ آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ موبائل گم ہو گیا تھا کیا مانتے ہیں آپ کے لئے پرسنے دکھ رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے دھنواز دینا چاہتا ہوں اپنی نگر کی پلس شوکی کو اور شوکی پرباری جی کو جنہوں کی اتھک پریاس سے دو ہی منت کے اندر اپنا موبائل میں لگیا ہے اتنا ریپڈ ایکشن تو ہم نے موووی میں ہی دیکھا تھا کہ اس طرح ایکٹیویٹی ہوتی ہے میں پراؤٹ فیل کر رہا ہوں کہ ہماری نگر کی پلس نے اتتے جلدی جو موبائل دھوڑکے دیا ہے مطلب ریالی پراؤٹ مومنٹ ہے میرے لیے بھی اور اپنے نگر پریشت میں بھی کہ ہاں ریال میں ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے صرف مووی تاکہ ہی سین نہیں ہے یہ واستکت حقیقت ہے کہ اگر موبائل گمیں یا کوئی بھی اس پرکار کی ایکٹیویٹی ہو تو ترنت ہی ہے دو تین مہینے چھوٹا ایسا آئی ٹائم ہے اچھے مومنٹ کے ٹائم میں مڈیاں موبائل دھونکے دے دیا تو میں تو پراؤڈ پیل کر رہا ہوں اپنی پولس پہ اور دہے دل سے دھنیباد دینا چاہتا ہوں چوکی پروباری جی کو ساری ٹیم ہو چاہے انکت بھائیہ ہو اسٹاپک جی ہو یا پانڈے جی ہو مہنت کی ہو اور مطلب ترنت ہی دو تین مہینے کافی سوٹ ڈوریشن ہوتا ہے تو میں تو دہے دل سے جتا چاہتا ہوں ترنا دھنیباد دینا چاہتا ہوں کتنی قیمت کا تھا یہ مومنٹ کہ کاریبا 35000 کاریب تھا اب یہ کوڑ رکٹ ساپ اپلابدی جوڑی ہوئی آپ بھلہرام پدست ہیں اس سمایے پہ اور آپ کے لیے اپلابدی ملی ہے اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں مطلب میں یہ گربتی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اسی گاؤں میں جن ملیا ہے اگر آپ کی جن بھومی کرم بھومی ہوتی ہے تو یہ پراؤڈ مومنٹ میرے لیے بھی ہے کہ مطلب مجھے یہیں کام کرنے کا موقع مل گئے آپ نے لوگوں میں جن کے لیے بات سکتہ میں نے دیکھی ہے کہ ہاں کیسی گھٹنائی ہوتی ہے لوگوں کے لیے جو بلکل بیسک چیز ہوتی ہے جاچ نہیں ہوتی ہے بہت ساری انیویسٹیگیشن کے لیے باہر جانا پڑتا تھا وہ ساری انیویسٹیگیشن ہوں اپنی ہسپتال ہو رہی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں لوگوں کی جو سمسیاں تھی جو میں نے خود یہاں رہا ہے 23 سال خود بھوگی ہے یہاں اس پرکار سے لوگوں کچھ نہ کچھ ملی رہی ہے اچھا بلیرا میں آپ کیا چاہتے ہیں ہسپٹل کے سمبند میں کیا آپ کے پیچھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارا بلیج ہے اب نگر پریشت بن گیا ہے اسنی تعداد میں پاپولیشن ہے تو اس پی ایسٹیوں کہیں نہ کہیں سی ایسٹی میں کنمر جانب ہونا چاہیے لوگوں کی ڈمانڈ ہے کہ یہاں باقی بھی انبیسٹیگیشن وہ چاچوں میں وہ جو بھاہر جانا پڑتا ہے جیسی اپنا جیسی نگار ہے ایک سری مسین ہے تو ہم پرکویشٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں بھی یہ سویدہ ہونا چاہیے ایک اور یہ ڈاکٹر صاحب جانکاری مل رہے ہیں آپ کوئی پریشاہ میں پاس ہوئے ہیں آپ کو کتنے نمبر ملے ہیں نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ نیٹ پی جی کا ایک جام تھا یہ گربی کی بات ہے کہ وہ کریک ہو گیا یہاں کافی ڈیڑھ یا دو سال سے میں اس کا پرتنے کر رہا تھا اور یہ ڈیپیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ جوپ کے ساتھ کوئی بھی ایک جام کریت کرو لیکن بھگوان کا میں سکر گزار ہوں اور اپنے جو گاؤں والے اور نکاوی ہوں کہ انہوں نے بھی کافی مدد کی چاہمال تھانا پرواری جی ہوں انہوں نے بھی ایک جام ٹام میں کافی ہلپ کی کہ ڈاکٹر صاحب سنتہ مت کرو اپن ڈل کے کام کر دیں گے کہیں دل سے انکاوی دھنے بات دینا چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں دپارٹمنٹل فیلپ ہو ہی جاتی ہے اتنی بڑی اپلپ دی مانا جاتا ہے اپنے ترے بھیجی رہتے ہیں جانتا کی شیبہ بھی کر دیں ڈاکٹری میں کیا کہنا چاہتے ہیں یوہاؤں کے لیے میں بس شیبہوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ نولیج پر فوکس کیجئے پرسنٹیج کے بارے میں مائنے کے بارے میں دھیان مت رہیے جاتا تر ہم نے یوہاؤں میں دیکھا ہے کہ ان کا کھریج بار میں دس میں یہیں تک لیا گیا ہے آپ کومپیٹیٹیوی ایکجام کی پرپریشن کیجئے اور مل لگا کے پڑھائی کیجئے کہیں نہ کہیں کوئی بھی بیریاد ٹھوٹے گا ہی اور آپ کو سفلتا جرور ملے گی باندہ بات